اسلام علیکم میں ہوں ازاد چاہے والا میان آمر صاحب ہے ایک بائی جان جو سعودی ارابیہ میں رہتے ہیں فیصلہ باد سے ان کا تعلق ہے انہوں نے میرا ایٹی والا ایک ویڈیو دیکھا اور یہ ایٹی سنٹر کھولنے کا سوچ رہے تھے اور بعد کان سے چلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آنے کا سوچ رہا ہوں سوچ کیوں رہا ہوں مجبورن آ رہے ہیں پانچ سال ہو چکے ان کو یہاں سے میرا ایک سوچ آئی ہے ایوانٹو شیئر سم ایڈوائیس کس کے ساتھ جو بندے باہر رہتے ہیں ساوڈیا قطر قویت بہرین اومان یو اے ای میں جو رہتے ہیں ان سے مجھے ایک یوکی جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں اگر آپ کام کے گھر سے گئے ہو لیکن ایڈوائیس سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں لطیفہ ایسا ہے کہ ایک ہوتیل ہوتا ہے کھانے کا وہاں پہ ایک بزرگ اس کے باہر انہوں نے ریڈی لگائی ہوتی ہے وہ روز کیا دیکھتے ہیں کہ چار لڑکے ایک ٹوڑی سے اترتے ہیں چمکتی ہوئی گاری ہوتی ہے چمکتے ان کے کپ رہے ہوتے ہیں بال ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ روز آ کے وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور ایمی سے کھانا نہیں کھاتے یعنی جو ٹاپ ڈشز ہوتی ہیں برو شو سب کو چلتا ہے وہ یہ روز دیکھتے ہیں یہ سنسلہ چلتا جاتا ہے ایک دن ان سے رہا نہیں جاتا وہ جا کے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے گدے پالے ہوئے تو کہتے ہیں اچھا گدے پالے ہوئے ٹھیک وہ اس سوچ سے وہاں سے چلے جاتے ہیں کچھ عرصہ گزرتا ہے یعنی مہینہ سا گزرتا ہے تو وہ بچے پھر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سنسلہ جاری رہتا ہے وہ ہوتل پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بزرگ بڑے خستال قسم کی حالت میں ان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے تھے آپ لوگ نے گدے پالے ہوئے ہیں میں نے جا کے چار گدے لے ہیں اور وہ تو بکھے مار رہے ہیں اور پتہ نہیں مجھے کام نہیں مر رہا اور میں پہلے غریب تھا آپ اس سے بھی غریب ہو گیا ہوں یہ کیا ماجرہ آپ نے بولا تھا آپ نے اس سے جھوٹ بولا کہتے ہیں نہیں ہم نے واقعی گدے پالے لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کی گدے یہاں پہ ہمارے گدے باہر یوکے میں ہوتے ہیں یا ساودی میں ہوتے ہیں اکسٹرہ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ گدے ہو اکے ام سیریسلی آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے کتنی وہ دیکھا ہے باہر جاتے ہیں گھر والے پیچھے دس ہزار روپے پر مہینہ آپ کی پرانی تنہا پہ پاکستان کی تنہا پندرہ ہزار پر گزارہ گا رہے تھے آپ فورچنٹ ہو آپ خوش قسمت ہو آپ کو کام مل جاتے ہیں آپ جاتے ہو بھائے وہاں پہ کھوتوں کی طرح کام کرتے ہو بیچلر کی جگہ آپ رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے بیچلر اکوموڈیشن کیا ہوتی ہے ویسے آپ رہتے ہو آپ ایک ایک پیسہ ایک اکان نہ روکتے ہو پیدل جاتے ہو پیدل آتے ہو اپنی حمد میں جو بھی ہوتا ہے آپ جو کر سکتے ہو پیسے بچانے کے لیے آپ واپس پاکستان پیسے بیجتے ہو پاکستان کیا ہوتا ہے آپ فرض کیجئے چالیس ہزار مہینے کا بیجنا شروع کر دیتے ہو یہ چالیس ہزار پر رہنا شروع کر دیتے ہیں ان کا وہ چالیس بھی نہیں پورا ہوتا پھر جو آپ کو میں پاپا کہوں گا پاپا کا بات ہے پاپا یاد آتے ہیں جب منی کی شادی ہوتی ہے چھوٹے بھائی کو گاری چاہیے ہوتی ہے چھوٹے بھائی ہاں پہ گاریاں لے کے گھومتے پھرتے ہیں لیکشنوں پہ پیسہ پھینکتے ہیں جی پاپا میرا جو ہے وہ تو باہر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے پیچھے سے آپ مہینہ آپ کو چھوٹی ہر دو سال بعد ملتی ہے آپ گار آتے ہو وہ پھر بھی نہ آپ کو کوئی پوچھتا ہے آپ کے کام یہ کرو وہ کرو ایکسٹرہ آپ ایٹی ایم مشین بن گئے ہو پھر کیا ہوتا ہے پھر فرض کیلئے آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ کے اولاد ہوتی ہے آپ بیس تیس سال وہاں پر گزار آتے ہو جب آپ واپس آتے ہو نہ اولاد آپ کی نہ ہو آپ کے قابو میں نہ ہو اور آپ کے جاننے والے آپ کو کوئی پچھانتا بھی نہیں ہے کیوں آپ تو باہر رہے ہو پوری زندگی ٹھیک ہے اگ اگر اس تیس سال میں آپ پندرہ بار واپس آگئے ہو تو کیا بارہ مارکہ مار لیا ہے یہ حقیقت میں دیکھ رہا ہوں it's happening and میں اس سے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں so next time next time کیا جو بھی فیوچر میں باہر جانا ہے یا بھی آپ باہر چکے ہو ہاتھ سمال کے رکھو اگر وہ چالیس پر گزارہ کرنے ہیں ان کو نیچے لے کے آؤ اور اگر آپ کو فیوچر میں آپ کی سیلیری اوپر جاتی ہے don't send it back home آپ کسی بندے کے ساتھ کسی بینک میں کسی علیدہ جگہ پہ آپ اس کو جم کرتے جاؤ کیونکہ آج نہیں تو کال آپ واپس ضرور آگے اور جتنی جلدی واپس آ سکتے واپس آو وہاں پہ کوئی ہونر سیکھو کچھ کام سیکھو ایک اتبندی کے آپ کو مثال دیتا ہوں یہ جو بھائی جانا ہے نا میاں آمیر شہزاد بھائی یہ کیوں واپس آ رہے ہیں کیونکہ اب وہاں پہ سعودی میں بہران چال رہا اور ان کی کمپنی باندھ ہو رہی ہے کیوں بہران چال رہا ہے اوئل کی قیمت گر چکی ہے آٹھ ملین بندہ فارن انڈین پاکستانی بنگ چال رہا تھا اب اوئل تو ہے ہی نہیں بیرل کی تیل قیمت گر چکی ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اب یہ پھانس رہے اور ان کی کمپنی اسی طرح سفرکاری اور ان کو چھوڑ دے گی یعنی بہت جلدی ان کو گار آنا پڑے گا اور شاید اتنے پیسے سے وہ شاید پوری تنخواہ بھی نہ دیں اہمی نکال دیں تو آپ پہ یہ جو باہر والا ہوتا ہے نا یہ کسی ٹائم بھی چینج ہو سکتا ہے آپ کو گار بیج دیں گے آپ کنگال ہو کے واپس آگے اور پیچھے گار والوں نے کچھ جمع بھی نہیں کیا آپ کے نام پر سو خود اپنا ہیار رکھو خود اکل استعمار کرو پیسے جمع کرتے جاؤں میرے ایک انکل ہیں چاچویں بھائی ہیں بھڑے ان کی مثال دیتا ہوں وہ ٹیکسی چلائے کرتے تھے ساوڈیر ایبیا ان کی مزے کی بتے کیا بات تھی کہ پاپا فیصل ان کو کہتے ہیں پاپا فیصل سامنے کا ان کی پاس مثال دیتا ہوں ان کے پاس چھے مہینے وہاں پر کام کی ٹیکسی چلاتے تھے چھے مہینے گار سو کام از کام وہ جب جوان بھی تھے ابھی بھی جوان ہے ماشاء اللہ لیکن ان کے اکل کام کیسے کی چھے مہینے کام کیا چھے مہینے اس پہ رہا چھے گئے انہوں نے انہوں نے انجوئی کیا اب کیا ہے ان کو اچھے حاضر تین چار پانچ سال ہو چکے ہی پرمنلی وہ پاکستان شفٹ ہو چکے ہیں اپنی مرضی سے شفٹ ہوئے تھے یہ نہیں کہ کسی نے ان کو نکالا یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک مکینکی کا سامان یا مکینکی کا وہ جو ہوتا ہے وہ سنسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے تیل بدلیا تائ جیدی سے پوچھا وہاں پہ آپ زیادہ کماتے ہیں تو یہاں پہ کماتے ہیں یہاں پہ کماتے ہیں اور گھر سے وہ تقریباً تیرہ منٹ دور ہیں ان کو گھر پہنچنے ہیں تیرہ منٹ میں وہ گھر پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ عزت ہے بندہ ان کو روز ملتے ہیں گھر کی کھاتے ہیں بچوں بچے سب کا وہ حیاء رکھتے ہیں یہ لائف میں آپ کے لئے چاہتا ہوں اوکے سو اڈوائس اس سے پہلے کہ آپ واپس آؤ اور آپ کو کوئی پہچانے نہ آپ کی باڈی وہاں سے شفٹ ہو اور وہ بھی کنگال شدہ جب بھی باڑ جانے آپ نے شروع سے گھر ونو گھر وہ وہ دس پہ رہتے ہیں تو آپ ان کو پندرہ کر دو ٹھیک ہے آپ ان کو بیس کر دو لیکن فل اپنی سیلری نہیں دینی سیلری جمع کرتے جاؤ وہاں پہ لونز میں نہیں پڑنا کیونکہ پھر آپ کے شادیاں وغیرہ آپ کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں آپ آتے ہیں حلہ گلہ کر گیا آپ کو واپس بھیج جاتے ہیں پلیز آپ اس بات کا شکار نہ ہوئیے گا جاؤ آپ کو پتا ہے وہاں سے کتنی مشکل میں پیسہ کمایا جاتا ہے وہاں پہ آپ کی کتنی عزت ہوتی ہے مجھے پتا آپ کو پتا ہے okay so anyway i hope آپ کو یہ بات پسند ہے یہ کسی نے کسی کو کہنی ضروری تھی کیونکہ یہ حقیقت ہے آج میں نے کہہ دیا ہے میرے سے وہ جو کافی عرصے کا جو بوجھ تھا نا میرے سار پہ i think کہ وہ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا حاصل طور پہ جس دن ہی آپ دیکھیں گے اور آپ اس کو شیئر کریں گے اور آپ اس کے ساتھ اگری کریں گے اتفاہ کریں گے that's it میں ہوں ازار چائے والا اپنا حیاء رکھے گا جہاں پہ بھی ہیں i'm really proud of you as a Pakistani میں آپ پہ بہت خوش ہوں کہ آپ یار باہر سے ہمارے لئے پیسہ بیج رہے ہو اپنی فیملی کا حیاء رکھ رہے ہو زمدار بن دے ہو بس وہ اگر قدر نہیں کرتے میں آپ یہ قدر کرتا ہوں میں ہوں ازار چائے والا اپنا حیاء رکھے گا اسلام علیکم